بار آزم کے سٹیٹمنٹ سے آغاز کرتے ہیں جو دو نے کہا کہ میں ینگ پلئر کو آزباؤں گا اور کمبینیشن بنانے کی کوشش کریں گے اب سوال یہ پہتا ہوتا ہے اس میں ینگ پلئر ہے کون؟ اگر عمات کو ینگ پلئر کہتے ہیں تو عمات تو ایک ایکسپریئنس پلئر ہے اگر عامر کو ینگ پلئر کہتے ہیں تو عامر ایکسپریئنس پلئر ہے اگر عثمان خان کو ینگ پلئر کے طور پر لیتے ہیں تو عثمان خان بھی جو ہے وہ پی ایسے لے کرسے سے کھیل رہے ہیں کراچی میں کلپ کردہ کھیلتے رہے ہیں تو ینگ پلئر ہے کوئن اس میں سائم ایو ینگ پلئر ہے اور سائم ایو اکیس سال کے لڑکے ہیں یقینی تو بابر یقین تو بیان دے رہے ہیں ینگ اور سینئر کا ان کو کہنا چاہیے تھا ینگ اور سینئر کا میں لے کے چلوں گا سینئر کے بگر تو نامکمل ہے جیسے آمیر کی بات کروں وسیم کی بات کروں یقینی تو بابر یقینی تو سائم ایوب ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ینگ نہیں ہے اکیس سال کے تو کوئی بھی ینگ نہیں ہے نسیم بھی بھائی تیس سال کے ہو گئے ہیں تو ینگ میرا خانمہ اور بابر جو کٹوالی کرسی جو کپتانی ہے یہ بہت عرصے بعد چار سال کی اس دفعہ کپتانی ان کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کرنا پڑے گا ٹیم سیلیکشن بہت اچھی کرنے پڑے گا جو بگر یہ علی سلمان بھائی پہلی دفعہ بابر اتنے فاورفول کپتان ہوئے ہیں میرا خانمہ تاریخ میں کوئی بھی کپتان کو منیجمنٹ کے حوالے تھی جس طرح میرے اپنے ذرائعے بتاتے ہیں پاکستان کے موجودہ چیز میں محسن نقویز صاحب اتنی مصروفیات وزیلہ داخلہ ہونے کے باوجودی جس طرح کھلیاری سے ملے بابر سے ملے سلیش کمیٹ سے ملے گو ہیٹ دیا یقینی تو پر پاکستان گرگی ٹیم دوہزار چوبیس ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے جو میچز کھل لے جا رہی ہے اس سے تمام کھلیاری کو موقع دے جائے گا جب جا کے آپ کی ورلڈ کپ کی ٹیم بنے گی آپ نے سترہ رکھی ٹیم تو لے لیے ٹیم میں آمیر کی آماد وسیم کی شاین کی نصیم کی بگر بیٹنگ پاور پلے میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں بہت امپارڈروں کا سائم بابر کے ساتھ جائیں گے ڈرزوان ہے اور جس کا آپ نے بہت زیادہ موڈر کے آپ کو بہت زیادہ عثمان خان کے حوالے سے میں بولتے چلوں عثمان خان نے اپنی تمام کشتیاں جڑانے کے بعد پاکستان سے بڑھ گئے تو کوئی چیز نہیں ہے جس طرح آپ نے اس کو انٹرویو کیا تھا اسی وقت مجھے پتا چل گیا تھا عثمان خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھلیں گے اور بہترین وکٹ کی بار بیٹسر نے آزم خان بیک اپ پر موجود ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے بار موجود بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ بار کپتانی بہت امپورٹن ہے بابر کو اب وہ کپتانی کرنے پڑے جو لوگ تو وہ کو رکھ رہے ہیں بابر سے بہت زیادہ کس طرح کی کپتانی کرے گا کس طرح کی ٹیم کھلائے گا لیکن صاحب بی بھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس گفتگو کے دوران کہ بابر اب جو وہ پاورفل کیپٹن ہے تو بابر کیا رہیز راجہ کے دور میں پاورفل کیپٹن نہیں تھے بابر کیا ویلڈ کپ میں پاورفل کیپٹن نہیں تھے بابر کس دور میں پاورفل کیپٹن نہیں تھے ہر دور میں تو آپ خود یہ باتیں کرتے رہیں خود ہم اپنے شوز میں بات کو ڈسکشن کرتے رہیں کہ ٹیم میں ایک گروپ ہے جس کو بابر لیٹ کر رہے ہیں اور بابر کے علاوہ سوچنا بھی بنا ہے بابر کے بارے میں بات کرنا بھی گناہ ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آتے رہیں تو بابر تو ہر دور میں پاورفل کیپٹن ہے اس دفعہ بابر کون سے پاورفل زیادہ کیپٹن من کر آگئے سامنے دیکھیں یقین مان بہت امپورٹن سوال ہے بابر یقینی تو پہلے پلئر پاور پہ تھے پلئر پاور اور منجمنٹ نہیں تھے پہلے بابر کو یقینی تو پلئروں کو بہت زیادہ سپورٹ تھی اور بابر کو یہ نہیں پتا تھا کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے اور بہت سی چیزیں بابر نے دوستہ تیس ورلڈ کپ میں ایشیا کپ میں پلئے کیا اور ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا یقینی طور پر اکوانستان سے جو پاکستان ورلڈ کپ کا میچ حرس یا ترین دن تھا